اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے سب سے بڑی خبر تو آپ نے سن لی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ تیپ آ گیا ہے اس پر اتفاق ہو گیا ہے جس کے بعد آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورڈ اب اس کی منظوری دے گا لیکن اب اس سے بھی بڑی خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کا اڈیالا جیل میں عمران خان کے پاس جانا ہے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار معایدہ ہوا تھا تو اس وقت زمان پارک میں آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا لیکن اب چونکہ عمران خان اڈیالا جیل میں ہے تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا پچھلے دنوں کے اس بار کیا اس وفد کو اڈیالا جیل لائے جائے گا یا عمران خان کو اڈیالا جیل سے نکالا جائے گا اور پھر کسی اور جگہ پر ان کی ملاقات کروائی جائے گی آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ تصدیق یہ ہے کہ یورپی یونین اور آئی ایم ایف والے اڈیالا جیل میں عمران خان کے پاس پہنچے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ایک ملاقات نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ملاقاتیں ہیں یہ خبر کہاں سے آئی ہے یا اس کی کنفرمیشن یا اس کی تصدیق کہاں سے آئی ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور پنجاب کے سابق وزیراعلا جن پر بڑا شک و شبے کا اظہار کیا گیا چودری پرویز الہی وہ اڈیالا جیل میں باند ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ والے سیل میں موجود ہیں آج ان کو لاہور کی ایک عدالت کے اندر پیش کیا گیا انہوں نے وہاں پہ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کی ایک تو انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ پڑیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی آپ ذرا الیکشن ہونے دیں اور اس کے بعد آپ صورتحال دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے اب ناظرین اکرام اصل بات جس کی انہوں نے تصدیق کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے ساتھ والے سیل میں ہیں اور ان کے مطابق وہاں آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگ عمران خان سے ملنے آتے ہیں یہ خبر چودری پرویز الہی نے دی ہے اور وہ چونکہ وہاں موجود ہیں اور اگر اڈیالا جیل میں آئی ایم ایف یا یورپی یونین والے آتے ہیں یا آئے ہیں تو روٹین کی مومنٹ تو وہاں پر نہیں ہوگی ظاہر ہے جب اس طرح کی غیر معمولی مومنٹ ہوتی ہے تو چودری پرویز الہی بھی سیکیورٹی اہل کار یا دیگر ذرائع سے پوچھ لیتے ہوں گے کہ یہ چل کیا رہا ہے یا کیا یہ معاملہ ہے اور وہ بتا دیتے ہوں گے کہ یورپی یونین والے آئے ہیں یا آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے لیکن یہ ساری کی ساری خبریں بالخصوص آئی ایم ایف والی جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان ضرور آیا تھا لیکن کہیں پہ بھی عوامی سطح پر یا سرکاری سطح پر نہ تو کوئی تصویر کشی ہوئی نہ خبر دی گئی ظاہر ہے ان چیزوں کو چھپایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کی حیثیت اور وقت کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ اب یہ خبر باہر آ گئی ہے اور یہ خبر اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی بلکہ چودری پرویز الہی کے مطابق کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لوگ وہاں ملنے آتے رہتے ہیں یعنی روٹین میں اس قسم کی ملاقاتیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور اس بڑی ڈیویلپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو اس پورے سسٹم میں سے مائنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ چاہ کر بھی اسے مائنس نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ بڑی سادہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا سسٹم کے اندر عمران خان سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اگر یورپی یونین یا آئی ایم ایف والے ملنے آ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی عمران خان کا چیرہ بڑا پسند ہے یا عمران خان ان کو ہینڈسم لگتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے اس کی وجہ لوگوں کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیا ان کو نہیں اندازہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے مقبول ترین قیادت کونسی ہے یا کونسی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف کے لیے مکمل انتظام ہے اور طاقتوروں نے جو ہے وہ ہر طرح سے گرین کارڈ دے دیا ہے کہ وہ وزیراعظم بنیں گے اور ان کو بنایا جائے گا اور تمام طرح ان کے شگون جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے ظاہر ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے ایک انتظام ہے وقتی طور پر لیکن لوگوں کو اصل کہانی کا تو اندازہ ہے کہ اصل کہانی ہے کیا بالخصوص جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ سمجھ ہے یہ تو عمران خان کے ساتھ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے حوالے سے ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پھر ایک اور ڈیویلپمنٹ آج عدالتی محاذ پر ہوئی ہے آج جیسے سامر فاروق کے حوالے سے لگتا ہے کہ کوئی اچھا دن نہیں ہے ایک تو آج صبح و صویرہ عمران خان ان کی اہلیہ اور ان کے وقالانیں وہاں پر کھڑے ہو کے بھری عدالت میں ان کو کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے تو آپ مہربانی کریں ہمارے کیسز کسی اور بینچ کو منتقل کر دیں لیکن ظاہر ہے کہ جیسے سامر فاروق نے کیا فیصلہ لکھوایا یہی کہا کہ کوئی مناسب وجہ انہوں نے بیان نہیں کی اور پھر غیر معینہ مدد کے لیے سمات بھی ملتوی کر دیئے اب آگے کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج ایک بار پھر سائفر والا معاملہ عدالت کے روبرو آیا وہاں پہ جو دو رکنی بینچ ہے جس کے اندر جسس میاں گل حسن اور انگ زیب اور جسس سمن رفت امتیاز صاحبہ موجود ہیں یہ ڈویزن بینچ ہے تو انہوں نے آج اس سلسلے میں سمات کی اور انہوں نے جسس آمیر فاروق کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چار ہفتوں کے دوران آپ ٹرائل مکمل کر لیں سائفر والا فیلحال آج عدالت نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیلحال سائفر کیس میں عمران خان کا ٹرائل روکنے کا جو حکم دیا تھا اس میں بیس تاریخ تک توسیع کر دیا یعنی اس میں حکم امتنہ جاری کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل ڈیکریئر کرتی ہے اور عمران خان کی اپیل نبٹاتی ہے یا اس پورے کے پورے اب تک کے ٹرائل کو ہی کل آدم قرار دیتی ہے یہ ایک امپورٹنٹ پیلو ہوگا اور اس پیلو کو دیکھنا پڑے گا ہمیں پیر کے روز بیس تاریخ کو پھر اس حوالے سے جسس میاں گل حسن اور انگزیب کے ریمارکس بڑے دلچسپ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ جیل ٹرائل اس طرح سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا عدالت یہ بھی دیکھے کہ جج ایسی عدالت میں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا ہے یعنی ایک تو ٹرائل ہونا قانونی لحاظ سے کیسا ہے دوسرا وہ جو جج ساب بیٹھے ہیں کیا وہ ان کا وہاں پہ حق ہے بھی یا نہیں آج ناظرین اکرام جب اٹانی جنرل منصور آوان آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق جو کہ توقع بھی تھی انہوں نے جسس آمیر فاروق کا فیصلہ پڑھنا شروع کیا جس پر جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ کمرہ عدالت جیل میں اب بڑا ہے لیکن کیا آپ نے ہمارا آرڈر پڑا ہے ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ جیل ٹرائل کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہیں کیا وہ قانون کے مطابق تھے اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے اوپن ہوگا آپ نے جس طرح سنگل بینچ یعنی جسس آمیر فاروق کو مطمئن کیا اسی طرح ہمیں بھی مطمئن کریں یہ معاملہ ہوا اور اٹورنی جنرل بجائے اس کے کہ وہ کوئی ویلڈ سوال اٹھاتے یا کچھ اور کرتے انہوں نے اس درخواست کے قابل سمات ہونے پر یہ اطراز اٹھا دیا یعنی ان کے مطابق یہ درخواست قابل سمات نہیں ہے پھر ایک اور بات سائفر کیس میں جو جج صاحب خات لکھ کے وزارت کارون کو کہتے ہیں اس پر بھی آج جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ یہ جج ابو الحسنہ ذلقنین کہہ کیا رہے ہیں ان خطوط کی لینگویج کچھ عجیب سی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ڈیزائر میں دے دیتا ہوں تو جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے جج ابو الحسنہ ذلقنین کے خطوط کا حوالہ دیا ہے اور اس پر بھی شک کا اظہار کیا پھر اس حوالے سے ایک اور بات جو میاں گل حسن اور انگزیب نے کی وہ بہت امپورٹنٹ تھی لیکن اس پر جو اٹارنی جنرل کا جواب آیا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے اس کیس میں جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہو سکتی ہے اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی معلوم ہے امید ہے ایسا نہیں ہوگا یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ٹھیک ہے دوسری طرف آپ یہ بھی عدالت کو محتاط انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت نہیں ہوگی تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ تھا اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن بار بار ایک سوال ان کے سامنے تھا کہ جو کابینہ نے منظوری دی ہے آخر اس کابینہ کی منظوری کے حوالے سے سمری موو ہوئی ہوگی تو جائی صاحب نے کہا کہ آپ وہ ڈاکومنٹ سامنے رکھیں اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ کی منظوری موجود ہے میں زبان دیتا ہوں کہ وہ پیش کر دوں گا لیکن عدالت کے اندر کسی بھی قسم کا وہ کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکے اب عدالت نے پیر کے روز دن گیارہ بجے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ اسی روز کیس کا فیصلہ کر دیں گے پھر جنرل آسم منیر کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جنرل آسم منیر کی انٹری ہوئی ہے وہ آج وزیراعظم آفیس پہ پہنچے ہیں اور اطلاعات کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ان کی وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں ملکی اور خیتے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا